محمد وعلا آل محمد و بارک و سلم و سلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یعنی للذین آمنون ان تقشا قلوبهم لذکر اللہ میں ہاں بڑا پاپی گنے گار مولا دسے پچن دی نہیں کوئی را میں نوں تیری پکڑ دے گولوں بچا سک دی نہیں نہ پیل کوئی دلیل میں نوں تیرے فضل نے او شاہا تیری آرحمت آئیں ہے بچا من آئے رب جلیل میں نوں صدق رحیمی دے صدق کریمی دے اے بانت پائیں پر دے حشر جنہ کریں زلیل میں نوں اللہ تعالیٰ دی حمد و صلات و بعد بے شمار لا تعدا درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جدہ مجمع ماشاءاللہ درودِ باغ دی کونج باغ دی جو سمندر جو پانی بیاں چھل درودِ باغ پڑو جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دیم اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائی دوستو بزرگو رمضان المبارک دام دوسرے خطبہ جمع دعا فرماؤں میرے سونے اللہ جننے روزیہ سارا کھلے لیں اللہ جی قبول فرمالوں اور جننے باقی رہ گئے لیں اللہ جی ساڑی قسمت جے فرما دیں ماہِ رمضان دی قدر کردیاں ہویاں اپنے راب دے نال اپنے مال کے حقیقی دے نال صلح کرلوں آج انشاءاللہ میں ایسے نوان دے حوالے نال کچھ بیان کریں گا کہ اپنے مالک نال صلح کرلوں کیوں کی رمضان دا مہینے اور اے مہینے جنن اپنے راب نال اپنے خالق نال اپنے مالک نال اپنے دادتا تے گانج بخشتے تستغیر تے غوث اعظم نال اوس اپنے راب نال صلح کرلوں سن لو تے انال اللہ پاک فرما دینے کہ تُس ہی میرے نال صلح کرلوں میرے والے آجاؤں اللہ آن دینے میرے والے آجاؤں اوس ٹیم تو پہلے کہ تُو انو میں آپ بھلا لوں تو انو میں آپ اپنے والے بھلا لوں اوس ٹیم تو پہلے تُو سیں یہاں بھی چل گیا آجاؤں تے صلح کرلوں میرے نال ایک بندہ کھڑا زیلن کیتے بار مسجد تروازے دیا گیم پیا ہوکے لابیم پیا وازان دیبیم جنہاں بندہ لگ گیا آکھیں اج دراؤں میں سیتے آؤں اج دراؤں میں سیتے آؤں بندی آکھان بھی کوئی پاغل کھڑا ہیں وہ آکھیں میں پاغل نہیں بلکہ میں سالس بنیاں کھڑا ہوں میں بندے دی تے اللہ دی صلح کرانی چاہناں میں پاغل نہیں میں ہوشو ہواس جنہاں مسجد دروازے کے کھڑا ہوں تے بندیاں نو اب آزان دے رہیاں آجاؤ آجاؤ اللہ نہ صلح کرلوں پر بندے مندینی پہ اللہ فاق مننی جاندے نہیں اللہ تعالیٰ آن دے بلیا میں صلح لی تیاراں مالک مننی جاندے تے اے مندینی پہ کچھ دیر بعد نہ اے ہو بندہ کبرستان دے وڈے دروازے کے کھڑاں او تھے بھی آکھی جائیں میں صلح کرانی جانناں اے نا دی تے اللہ دی ہون میں کی کران اگے بندے نہیں سی مندے او مندہ سی ہون بندے یا کبرانے ترلے پہ ماردینے ہون رابنی پہ ماندہ ہون وقت لانگئے ہیں ہون اے ترلے پہ ماردینے بھی اسی تیاراں سلالی اسی تیاراں لیکن ہون اے ترلے پہ ماردینے ہون رابنی پہ ماندہ او سے ٹیم تو پیلا پیلا اللہ اندلے میں بلالواں بھی آجاؤ میرا صدہ آجائے نا تے پھر تسی ترلہ مارنے ہیں تے پھر گلنی بلنیں او اس تو پہلے پہلے آجو میرے والے سلا کر لو سن لو تیارنل کائنات سردار پیغمبر جناب محمد دروت پاغدیاں باز آجائیں سارے پھر لو پیار نال محبت نال دروت پھر لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاغدان فرمانیم سن لو سن نبی دا فرمان زمیدار آئے ہو میرے لڑ لے پیغمبر نو پاتا سینہ کہ میرے عمدیم زمیدار بھی آنگیں مجھاں گاما رکھن والے بھی آنگیں پیٹان بکریاں والے بھی آنگیں تاں کر کے میرے پاک محمد نے سن نبی سانو مثالوں میں دے کے سمجھا دیتیں سون نبی نا فرمانیں جیسا ٹیم کوئی بندہ اللہ دے نال سلا کرنا جاندائیں سلا کرن لگیاں اللہ دیا گیں میرے سون نبی آخر اپنو منان لگیاں اپنی آنگیں شرطیں کے اپنی آنگیں جوں پانی دا کترہ گرا دیں شرطیں آنگ سلا کرن لگیاں اپ دیا پنو نیوہ کر دیں اپنے آپنو اللہ باغ دا مجرم کہہ دیں اپنے آپنو اللہ دے زمین ملزم بنا دیں میرے سون نبی آنکھیں تیرا اپنو ترلہ ماری اوئے ترلہ کی میں مارنیں راپنو ترلہ امیں ماری مصیتیں آگیں آنکھیں ماویاں تے کل میں آجیں پھر اللہ سونے آنگ ماویاں تے کل میں آجیں اس حال اپنو ترلہ مصیتیں آگیں مالو کرے بیک جتے مردی آنکھ جو پانی کے را کے لنگ پہلے اپنے آپنو اللہ دا مجرم ثابت کرنے پہلے اپنے آپنو گنے گار بنانے کہ میں گنے گار ہوں اللہ دے سامنے گنے گار بنا کے پیش کرنے تے پھر ترلہ مارنے آنکھیں ماویاں تے کل میں آجیں پھر اللہ سونے آنگ گلے پسند تے نو ٹیر اللہ سونے آنگ اللہ جنگ آنگ یا مندہ آنگ اخیرت تیرا بندہ آنگ 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 دے آنگ دے ہوگی میں تھوں آنگ دے آنگ دے اللہ آنگ آنگ دے آنگ دے ہوگی میں تھوں تے را اللہ سونے آنگ ماویاں تے کل میں آجیں پھر اللہ سونے آنگ تیرا پتے سامنے ایک اور بھی جملہ بول دے ہوئی آنکھیں اللہ تیری آنگ ہائے ہائے آنکھیں اللہ تیری آنگ آنگ دے آنگ اللہ میری آنگ خلط آنگ کی اللہ تیری آنگ آنگ اللہ میری آنگ خلط آنگ کی اوئے مولا ٹنا دے مقابلے نہیں اللہ ٹنا ٹنا دے مقابلے نہیں اے سیر اللہ زونے آنگ گالے پسندتے نوٹے اللہ زونے آنگ میرے پاک محمد درو دے پاک دی آواز آج پڑ لو جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکے جسا ٹیم بندہ اللہ پاک دے نالنا اے صلاح کا نواز دے اے صلاح دی خاطرنا اپنے اپنے والا دا مجرم بنا گے اپنی آکھ بیچوں ایک پانی دا کترہ گراہ دیندہ اے نا اوئے شام کوٹیاں سون لے تے آن نال ایردہ گراہ تو آنو والیوں سون لوں تے آن نال سونے پیغمبر آکے جیمیں کوئی بندہ اپنی گاہ یا بکری یا ڈاچی دا انکار کے تھانو بھاڑ کے انجکار کے برطن چے تار مار دیندہ ایندہ دوت برطن چے آ جاندہ سونے پیغمبر آکے ساری دنیا دیاں تاغ تاویں مل جان اے دوبارہ دوت ایتھنا چے تاہر نہیں کر سکتے نام میرے سونے نبی آکے اللہ دا نبی دسی جانن جن دی آکھ دے وی جو اے دھان دے دود دی تاراں انکار کے کترہ زمین تے ڈھگ پی آں جیمیں اے نکلیا دو تو واپس نہیں جا سکتاں اے میرا بنال سلا کنوالاں رو کے اکھاں جو پانی بہا کے بندہ جہنم چے نہیں جا سکتاں پر شرطیں آتے سینن اپنے راب دے نال اور سلا کرتے سینن مدینہ شہریں اللہ جن نے آئین مکہ مدینہ وغا دیں جن نے چھتی جاناں اچھی آمین کہے چھڑوں یا اللہ اے رمضان چے زانو آپ دے کردیاں اللہ آپ دے کردے دیدار کرا دیں اللہ اے سین رمضان چے زانو آپ نے یار دے شہر مدینہ پاغ دیں ترتی دا دیدار کرا دیں اوہ کڑا مدینہ کڑا مدینہ ساڑے بابے کامرا ماریا تے موتی پرودی تے بابا جیاں دینے جیدوں کندہ دیں سنن مدینہ دیاں اوہ جیدوں کندہ دیں سنن مدینہ دیاں تیمہ ساریاں ڈھارتیاں سینے دیاں اے دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واں واں رگڑ مجائیاں ہندیاں نے ہر پاپ بھی دل دیاں تو تو کے اے مدینہ ہر پاپ بھی دل دیاں تو تو کے بھائیاں خوبہ سفائیاں ہندیاں نے اوہ جیدوں روزائے اتہر اے نظر پویم اے دل پہ سبر نو زبر پویم اے بے نور اکھانوں نظر پویم یک دم روزائیاں ہندیاں نے ہاتھیں آٹھیں آٹھ باماں کمی نامیں ہاتھ جوک جوک ہے مدینہ باب سمسام دا پیار تک ہاتھیں آٹھیں آٹھ باماں کمی نامیں ہاتھ جوک جوک باماں کمی نامیں منگا رب کولوں شہر مدینہ میں پتہ نہیں اے کی دو منظور دعاں ہندیاں نے میرے پاک محمد آپ نے یارہ دے نال ایک آور دا بچہ کم ہوگیاں مدینہ شہر دی گلا زناnold لگا اپنے پاک محمد تی کال زنان لگا اس اللہ والی دا ایک اور دا چھوٹا جیا بیٹا ایک قوم ہو گیا نا یہ اور تو پچی پھر دیئے مدینے دے بدارا جن ایک ادھی آئیں جان دی ایک ادھی آئیں جان دی انو راج جڑا گی چھوٹا جیا بچہ ملتا ہے نا نسکیوں نو سینے لائن دی پھر چھاڑ دین دی یہ تیگان ٹور پین دی کڑا بچہ راجے لاب دائیں ملتا ہے نا او نو چھے تینالو پڑ کے سینے لائن دی اے نو پیندہ مطا مون چوم کی اے پھر اپنے پتر مر دول لا دین دی اے سارا منظر میرے پاک محمد ویند پیسان سلل لالا سلن آؤ فرمان لگے میرے صحابیوں اے میرے جگری یارو سن لو کیا جڑی عورت جان دی پھئی اپنا پتر لاب دی پھر دین کیا اے عورت اپنا بچہ انو لاب جائے کیا اے عورت اپنا بچہ آگچے سوٹ دے ہوگی سہابا کیا لگے سونیاں ناناں اسی تین دی بیتا بیوے کے حراناں اسی تینو بیخوے کے حراناں انو جڑاوی پچہ لاب دائے تے چومی جان دی آؤ دے پتر دی محبت دے اندر سونیاں اے نو اپنا پتر لبیاتے کی میرے جہنم جے سوٹا سک دی میرے پاک محمد سلل علیہ السلم دیاں اگھاں جے پانی آگے آؤ فرمان لگے میرے سہابیوں سنلوں اے جنہاں ایس بیبینوں جنہاں ایس مانوں اپنے پتر نل پیاریں جنہاں اپنے پتر دی اے تلاش ویچ بیتابیں اے نا سونا رب اپنے گنے گارو بندنال سلا کرن دے میرا اللہ سلا کرن دے انددار میں جے اللہ بھی اندہ میرا بندہ آج ہے اللہ بھی لابدہ پھر دے اللہ تے اندہ بھی آجو سلا کر لو اللہ بھی بیتابیں آجو میرے بندی آو سی میرے تار تے سلا کرو تے نال میرے پاک محمد درودے پاو پھلو بارو بھی آوازانی چاہی دی جناب محمد سلا لالے سلا سونے پیغمبر آگے آم جی میں اے عورت اپنا پچا جہنم جنہیں ساڑ سک دی انہوں کی نام پیاریں سی ہاپ آنکھیاں پڑائی پیاریں سونے نبی آنکھیاں اس تو کئی کنا زیادہ رابنو ایک بندی نال پیاریں یہ پتر جنہم جنہیں ساڑ سک دی او راب او تا پھر ستارے گفارے او تی آن دے آجو سلا کر لو کوئی ہے آجو کیسا راب بھی کیسا راب بھی وہ آ پاندے ہر روز آگے او مینا سلا کر لو رزانہ اللہ دے آجو سلا کر لو پر ہون ساڑے کل ہون ساڑے کل سلا دا ٹیم ہی نہیں ہون اللہ دے بھی آجو آجو سلا کر لو ہون ساڑے کل وقت نہیں اللہ حجاج بن یوسف جڑا زینا حجاج بن یوسف بہت لیسی آبات ظلم کی دا حجاج بن یوسف ایسا ایسا انسان ہیں جن نے کئی سی آبانو شہید کی دا سا کئی سی آبانو حجاج بن یوسف انہوں ایسا بیمار ہویا انہوں نے ایسی بیماری آئی انہوں نے جسم جنا بدبوان لگوئی کوئی لگے آنو تیار نہیں سا انہوں نے کوئی شیعہ پڑھان دے انہوں نے سوٹی لے گے لگے کر دے سا لیکن پھر ماں دے ماں آئینا ماں کول آگی آخری ٹیم سی ماں ماں دی پتر حجاج کڑمو لے کے جارے ہیں دے دربارچ رابنو کی مو بخائیں گا نبی پاہنو کی مو بخائیں گا اندے سیابنو شید کی تا ہی حجاج روی جنگ ہے کہندہ نہیں میری مام کمنا کو ملال پیار کرنی اگر میں تیرے سامنے آگج چھال ماراتے کی کریں گے ماں کہندی پتر چپ کر حجاج میرے کو لے ہوئے نہ کہے تیرے چھال مار تو پہلا میں نہ چھال مار دے انہیں کہہ پھر ماں مطمئن رہ جندہ تیرا پتر مجرم ہے نا تیرے برگیاں کروڑا بھی ہونتے زیادہ پیار کرتے ہیں پھر پریشان نہ ہوں اتھو تک حجاج دے دل اندر اتھو تا خطرات خوف لائے کو گیاں انہیں آپ نے چند خاص بندے بلائے کہن لگ گاں میں فوت ہوں ماں نا میرا جنادہ دنے لے کے نہیں جانا ہے رات یہاں طریقی ہیں چھاں میرا جنادہ اٹھانا ہے اور یہ تھی باس نہیں آدھا میں نے کبر چھے لادی لاغ گئی مٹی پاگ گئی جس ٹیم بندے پیشن ہٹ جانگے نا نے دو تینا بندے دیوڈی لائی اللہ دا نا جی میری کبر دا نشان بھی مٹا دینا کوئی سیانے نہ بھی دی گ�بر کی تے نشان بھی مٹا دینا گبر دا میں نے انہیں در لگ دا بھی ہے میں جن نے اللہ دی زمین تے ظلم کیتے ہیں انہیں در لگ دا بھی ہے کوئی میری لاش کڑ کے بھی حرمتی نہ کر دا ہو بھی six دردہ انہیں بھی ہے لیکن ان دے سامنے کڑیوں میگتان لے کے جارے ہیں ان دے سامنے کڑیوں میگتان لے کے جارے ہیں اور آپ نے کہا لو امیدان آؤ معافی دیئن اوئے مایوس نہیں ہونا کہ پتہ نہیں انہیں معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا پتہ نہیں ایوے ناکھی بلکہ رابطہ ترلا ماریا کیا لام جے یا بھی امورا تیرا بندہ اللہ جی منو معاف فرما دے کائنات سردار پیغمبر جناب محمد درود فاغ دی آواز آج ہے سارے پڑھ لو بار والے بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری دی حدیث کون امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکھا میرے والے چوکم کون امام بخاری جنوں تینہ لکھ نبی باغ دی حدیث و بانی یاسی کہا دے سبحان اللہ کون امام بخاری جنوں تینہ لکھ میرے پاک محمد دی حدیث یاسی امام بخاری حدیث پاک لکھن لگیا سب تم پیلا غسل کردیں اس تو بعد وضو کردیں زم زم دے پانی دینال اس تو بعد دو رکھتاں پڑدیں تے راپت سامنے التجا کردیں یا اللہ میں توڑے پاک محمد حدیث لکھنیم یا اللہ رہنمائی فرما دیں تے جیسے ٹیم حدیث پاک لکھ دیں زرہ میرے والے ویکھنا کلم پھاڑ دیں تے بسم اللہ پڑھ کے دروت پاہ پڑھ کے کلم چک دیں تے کہیں دیں یا اللہ توڑے نبی دا فرما لکھن لگا اللہ ان دے اندر زرہ بارویں شاک شبہ ہوئیں اللہ میری کلم روک جائیں اللہ میری کلم روک جائیں اللہ میری کلم روک جائیں ہاں لکھ دیا لکھ دیا میرے سونے ہوں سن لو کون امام بخاری لکھ دیا لکھ دیا اگر کلم انجکر کے انجکر کے چٹکاوی لیں دی سی لکھن لگیاں روک جائیں دیں امام بخاری نہیں سی لکھ دیں حدیث نہیں سی لکھ دیں امام بخاری اوئے کون امام بخاری اللہ جیتے لیٹے ہیں اللہ کا برمناور فرما دیں بخاری دیا دیں اسے میرے پاک محمد نے دسیاں پہلے زمانے دیں اندر ایک بندہ انہیں ایک کٹ سو بندہ مار لیاں ایک کٹ سو بندہ انہیں قتل کر لیاں حالانکہ ایک بندہ مار یہ تے کنہ گناہیں سن لو تیانل انہیں ایک کٹ سو بندہ ماریاں اے بخاری دیا دیں اسے اندے دل دیں اندر اللہ دا خوف پیدا ہو گیاں انہوں خیال آ گیاں موتہ پتہ نہیں آپنے راب دے نال انہوں سلا کر لیاں موتہ نہیں پتہ آپنے مالک دے نال انہوں سلا کر لیاں سلا دنیتے ٹرپے آم راوے جنگ انہوں کوئی بہتہ تکویلو بہتہ کوئی بہتہ مفتی مل گیاں اے باز بندے بہتے مفتی ماشاء اللہ ہون دیں اوہ تے ڈرائی جان گے اوہ تے نا کو ڈران گے اوہ نا کو ڈران گے انہیں میں ڈران دی تا یہ بول کے کہنے لگا اوہ صوفی صاحب اوہ مولوی صاحب ایک کٹ سو بندہ مار کے انہوں سلا واسطے آیاں کیا رب میرے لڑا سلا کرے گا کہ نہیں ذرا میرے بلے تکنام یہ صوفی آن دے یہ آن دے توبہ 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 میرے اللہ کے بھی نامی پراؤ کے کھڑا ہو جا وہاں دے صوفی آرہے میں انہیں کہا نا بھی دو کرمہ پراؤ میرے گولوں کی مولوی اے دے سخت نا بھئی تو انہیں بخشی جنا جی میں نا جنن دے تھپا مولوی صاحب کھولے جی میں جنن دی مور نا اس مولوی صاحب کھول حضرت صاحب انہیں کہا پرہ دو کرمہ پر ہو کے کھو مطا ممین اللہ کابو آن دا ہوں اے یا نا بن اے یا نا بن حضرت صاحب قریب لے آپ نے اللہ دے قریب جان دی دعوت دے نرمی لے آن در انہیں کہا پرہ دو کرمہ نے کہا یا منہو یہ میں ڈراد رو نا میں تا پر آبا ہوں بلکل ہار کیا ہے بیٹھا تے میں صلاح کرنا ہے تے میں انہوں کو راہ کر انہیں کہا نہیں بھئی توبہ توبہ پر ہو چھو کہ تے ممین نال نا کابو آن دا ہوں تیرے نال اے تے کتا نہیں مان تو ایک کٹ سو بندہ مار کیا ہے پھر انہیں انہیں بنا سوار گنے لے لے بھی تے ایتا جرہ مولوی بہتا ہی سغت دے کوئی نا مولوی بہتا ہی کر لے ہیں ایتا نہیں مولوی بیاں باز آؤ انہیں بتیرا چارہ موپر مولوی نا انہیں نا بھئی نا پرا ہو چھو انہیں بسم اللہ پڑی کڑی تلوار تے راک کے ماری تے اتھے تا انہوں پہی آن دا جے میں لے آنا ایک کٹ سو زہ میں تینونی زہ لواں دا جا تودے جانا غلے جان ہن پورا سو کر بیٹھا تے حالے بھی زین سولہ لائیے کبو زبان اللہ آلے ہون ایک تولائیز کھلیاں کھلیاں بخاری دیا دی سے حالے ہون ایک تولائیز میوس آلے بھی نہیں ہویا حالے تلوار نو خون لگ گئے خون نا امید میوس آلے بھی نہیں تھوڑا جاگاں گیا نا کوئی بچارہ انہوں ملیا میرے ورگا کٹ پڑیا مل گیا کوئی کٹ پڑیا میرے ورگا مل گیا تھوڑا پڑیا کوئی وہ نے کہا گالا سنی یارو نے کہا بھئی آپ میری تلوار ویہلہ خون لگ گئی طریقی زلہ ہی وہ نے کہا پر آبا تو گالا کارن میں انڈراد رونا وہ نے کہا ویر سلا کرنے چلے ہیں کوئی کچھ عیش نکل پہ گی رابن ہائے بخاری جلی ہے انہیں کہا اوراں میرے قریب آج جب پہلہ سینا سخت مولوی وہ نے کہا دور ہو جا دور انہیں کہا قریب آج وہ قریب ہے نا آن دے گل داس آن دے پوچھن کین لگ گا ایتھو آنا پہ آنکے ایتھو آنا پہ سلا دا اے مو جو آنا پہ آنکے دل جو آنا پہ وہ انہیں پراوازو بھی زام ایتھو تو ایتھو بھی اگو پہ آنا کو راہ کٹ وہ نے کہا اچھا ایتھے کھڑا ہو جا جو آئیتھوں پہ آنا ہے انشاءاللہ میں لاؤں اللہ تے یقین تے امید انہیں تنہوں معاوی کر دیتا ہے یہ تو آئیتھوں پہ آنا آئیتھوں میں سلا کرنی ہے آئیتھوں نبی باغ نے فرمایا اندیا کھان جب پانیاں لگوے امیدان لگ گئیاں سلا دیا امیدان لگ گئیاں مایوسیاں ختم ہو گئیاں ہونان دے کی میں سلا ہوئے گی او آن دے بھائی جان او سامنے جڑی بستی نظر آ رہی ہیں او تھے بڑے عالم نے او تھے چلا جان اللہ والاں سو پندے دا کاتلے سلا دے زینال میں نو تیمی لگ دے انہوں رابنال سلا کرن دا بھی والا نہیں آیاں رابنال گل کرن دا بھی والا نہیں آیاں انکار کے ٹورے آم تھوڑا جب پران گئیاں او بستی والے ٹورے آم او بستی والے بھی دا بھی ہیں ہون تو سیم اگلی کل سن کے بھی حیران ہوگی ایتھوں تاکتے ہر عالم کو روں تسیم سن دے آئیوں او تھے بستی والے ٹورے پیان ہون تو اگگی میں تو انہوں دا سنن یہ بستی والے گیاں گی میں بستی والے ٹورے آگی میں تھوڑا جب پران گئیام ثابتوں پہلن اسرائیل آیاں رابطہ پیغام لیکن ملک الموت آیاں اللہ دا پیغام لیکن اسرائیل جسے ٹیم آن دیں شام کوٹیوں اردہ گرتوں آنو والے ہون ثابتوں پہلن اسرائیل پیران والے پاسیوں حملہ کر دیں ثابتوں پہلن اشک انجام انگوٹیاں تو چاڑ دیں پیران والے پاسیوں اسرائیل وار کر دیں جسے ٹیم کی سیدی بھی جان کر دیں ثابتوں پہلن ہوندے پیران چون جان کھج دیں تاکہ کسے منیں اے پاج نہ سکیں کسے منیں جان نہ سکیں کیونکہ جنہی تکلیف ہیں موت ہو سی ٹیم جسے ٹیم جان نکل دیں جنہی تکلیف آن دیں ہوتے سونا رحمانی جان دیں ایک صحابی رسول اپنے پتر لوگ کہن لگاں آن دے ہو بیٹاں مینو اے میں لگن ڈی ہے اسرائیل میرے لگے لگے آ رہے ہیں اے دا پتر آن دیں آن دے آبا جان اسرائیل جو آ رہے ہیں اے تو انوں کی محسوس ہوں لگ بی ہیں آن دے پتر او جیویں جیویں میرے لگے آ رہے ہیں اے میں لگتا بی ہیں میں سوئی دن کے جو سال ہے رہے ہیں انہی میرے تے مشکتان لگ بی ہیں اے موتیاں سختیاں اللہ محفوظ فرمالیں عبداللہ بن آباس اے قرآن دا مفسر عبداللہ بن آباس اے عبداللہ بن آباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم جسے ٹیم پڑھ دے پڑھ دیں اے موتی ایتیاں دیں وجات سکرالتو الموت بیل حاکن وجات سکرالتو الموت بیل حاکن اے تے آگے رو پہن دیں انہی رون دیں انہی رون دیں یا سن لو نو جوانوں انہی رویں موتی اے تے انہی رویں اکھان دی پہ نائی کمزور ہو جان دیں او جنہ نو پتہ سیں موتیاں سختیاں پر حق نہیں او رو رو کی اکھان گوا بیٹھیں میرے پاک محمد درود باو پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے سب دوں پہلے انسان دی جان اندھے پیراں چو کھچی جان دی اسرائیل نے آکے اے سو بندہ مار کے چلے ہیں او بستی والے جا رہے ہیں اللہ والیاں والی بستی ہیں نیکان دی بستی ہیں اللہ والیاں دا او پینڈے ہیں اللہ والیاں دا کوٹیں ہیں او تر طور پے ہیں او میتھاں لے کے چلے ہیں اللہ میں صلا کرنا چانناں اسرائیل نے پیچھوں پاچ کے پیراں چو جان کھچی ناں اے اللہ والاں انگار کے ڈگیام اندھے پیراں چو تے جان نکل گئی آپ نے گوڑیاں پرنیں انکار کے گوڑیاں تو تھلے تھلے اے دہ ہیسہ کم کرنا چھڑ گی آپ نے گوڑیاں پرنیں انکار کے تورت میں نلے روندہ بھی اللہ جا لیند اللہ او تھی جا لیند اسرائیل نے گوڑیاں تمہیں جان کھیچی اے لا تانچوں جان کھیچی آپ نہ اوطلا تڑ لئے کے انکر کے لیڑ دا لیڑ دا او پستی والے جا رہے ہیں لیڑ دا لیڑ دا جا رہے ہیں اللہ اندھ نے سونیاں جیسے ٹیم لیڑ دا لیڑ دا انکر کے توریان دی کان دی پستی والے اے میرا بندہ اے میرا یار جیسے ٹیم اے میں نا صلا کرن دی خاطر اندھ کر کے ریڑ پہ آتے میں معاف کر کے جنتا لاد کر دیتی سی جیسے ٹیم ریڑ دیا انہوں میں ریڑ دیاں بیکھیا یہ تا میرے والے ریڑ کے بھی آ رہے ہیں اللہ پاک فرما دنے سونیاں بینوں معاف کر دیتے اللہ دا قرآن آن دے علامیان اللہ زین آمانو انتخشا قلوبوں سنلو تیان دنال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا برمانے ایک بہت بڑا بہت بڑا بدماشے اے یاشے بہت بڑا ڈکوے چورے اے بہت بڑا یاشے انکر کے اندہ نام فزیل بنا یازیں انکر کے جارہ سن راستے دیاں اندر اے بزار دیاں اندر ایک نوجوان لڑکیں اندہ سامنے آئی انہیں بولایا انہوں آواز ماریں انہیں ناوے کھیا آن دے تنوں پتہ نہیں میں کونہ میں کونہ میں خزیل بنا یادم میں ڈکوں آم پدماشاں میں آئی آشاں تو ہو میں کون میں بولا ماں تے نامیں آن دے میں رات نوں جاکے میں تنوں اٹھا کے لیا مانگا ویکھاں گا منوں کون ٹوکے گا کون روکے گا انہوں اپنے آپ تے مانے علم یانین اللہ زینہ آمانم انتخشاں قلوب ہمم اندہ میں نائے آم اندہ میں نائے بندن اوے فزیل کب تک اللہ دیاں حق نہ توڑیں گا رک گیا دیوار تے پیشان ویکھیا سو کنے آکھیاں میں نوں پھر قرآن سینا قرآن اللہ والا بھیران دے علم یانین اللہ زینہ آمانم انتخشاں قلوب ہم اوے ڈاکو ہوتے جوڑ ہوتے بدم آشوائی آشو کنی کو دیروں موجہ مارو گے پھر پیشان وین دے با سنو جا کے عیتھیں جوڑ لگی قرآن دے اثر دی کہو سبا اللہ یہ تو کسے دی زندگی تبدیل ہون دیا ہوئے نا کوئی را جان دی ہیں را جان دی ہیں قرآن دی اے چل پڑے تے ان قسم دل بدل جان دے حضرت صاحب جان نام بدل انتی آوے تے پوے تین تین کینٹے بھی حدیثان پڑھ کے سنائی جاؤ جان نام قدر ساتھ دن دے گلنی بننی ایک قید پڑی ایک قید پھو زیر بنائی آس تھلے اتر آیا رو بے آم رون لگ بے آم آن دے مولا میں تیر نل صلا کرنی چاننا اللہ منو معاف کر دن راب دے سامنے ترلہ مارے آم انہیں قرآن دیا ہے سنیم ان دا دل بدل گیاں این زمانے دا ایاشیں اے ڈاکویں اے جوریں راب نال انہیں ایسی صلا کیتیناں سن لو تے آم دے نال راب نیویں انہاں پیار کیتاں آم ادھ دی راد ویلنگ لوگ کاندیاں کندان ٹپن والاں اون ادھ دی راد ویلنگ جیسے ٹیم لوگ کی ستے ہوندے نی اللہ نال گلنا کردہ ہوندے ایسی راب نال صلا کی تین حاجتیں چلے گئیں بیت اللہ چے گئیں اللہ سانو بھی لے جے ہیں اللہ ایسے حاجتیں سانو بولا لیں اچھی آمینہ کھوں باشاں وقت تا باشاں کیونکہ اے نو سارے جان دے سن خزیل نو سارے جان دے سن ان دانا باشاں تک نانسی باشاں نے ویکھے آن آپ خزیل حاجی پڑیاں پھر دیں اے تاں ڈاکو دے بدمائے سن اے حاجی بنیاں پھر دیں باشاں نے ان کر کے باز ہوتوں پھڑیاں کین لگیں اے فزیلیں بڑی خوشی ہوئی یہ اللہ دے کار آگئیں بڑا راضی ہو رہی ہیں ڈاکیں چھڑ دیتیں میں تینوں اینام دینا جاناں اے فزیلیں دس کی اینام دیام میں بکر دا باشاں تینوں ویکن میں راضی بڑا ہو رہی ہیں کہ اللہ تینوں حد دے دیتیں میں تینوں اینام دینا جاناں خوزیل بنائی آز دیاں اکھاں جے پانی آگئیں آن دے باشا جن جتھے میں جن دے کردہ تواف کر رہی ہیں جن دے کردے چکر لا رہی ہیں اے تھے آکے بھی تیرے کلوں اینام منگاں میں نو شرم ماندی پئیں جے میں بیت اللہ جے خوکم اینام تیرے کلوں منگاں جے میں ان دے کلوں دنیا منگاں اور سن لو اور شام کوٹیاں خوزیل بنائی آز دیاں ایسا جملہ بولے ہیں انہیں حلا دیتے ہیں سن لو تے آن دے نال اے خوزیل بنائی آز دیاں آن دے باشا جن جن نے دنیا بنائی ہے میں تے کردی دنیا ان دے کلوں بھی نہیں منگی تو میں نو آنائی نام لیلہ دنیا دائی نام لیلہ جن نے دنیا بنائی ہے میں تا کردی دنیا ان دے کلوں بھی نہیں منگی میں تے کردی ان دے کلوں بھی دنیا دا سوال نیوں کی تا اے میں نو دنیا دی لوڑ نیوں انجھ کر کے بار بیت اللہ چوائے نام اے باشا پیران دے فوزیل ہون دے بار نکلائیم ہون دس کو تری خاش ہوئے تے پوری کرام فوزیل بنائی آز روکے کہن لگیں کہن لگے باشاں ہاں جے ترے جے پاور ہے طاقت ہے اے فوزیل ہون دی جنتا جنتا منتظرے میں واللہ کلوں جنت لے دینا سولہ ایسی کی تیئے دیلی بدل گئے ہیں ایتا ڈاکے ماردازی ہون آندہ پی ہے جن نے دنیا بنائی میں دے ان دے کلوں بھی نہیں مانگتا حضر صاحب سول لو تے آنال ایک کرن نامندانا ایک کرن قبیلہ سی کرن ان دے ایک ڈاکو سی دے بہت بڑا بدمائش ایک دن ڈاکو باہر نگلیاں ایمی باہر نگلیاں قضائے حاجد واسد باہر گیاں دو درختنیں ایک ایس بازیں ایک ایس بازیں اے درخت جرا ہرائے اے سوکا درختیں ایک چڑی اڑ دی اے درختوں اے در جان دی اے در جان دی اے بڑا حیران ایتھے کی ماجر ہیں انہیں چھال ماری درختیں چڑ گئے ہیں جرا سوکا درختیں اوتھے جاگے بیکھے ہیں ایک انا انہ ساپ اکھان تو انہم ایک اندھے یہ سراہ پڑنیاں درختیں ویچ ساپ ہوتھے بیٹھے ہیں اے چڑی لیا آگے انہوں چوغ دے رہی ہے اندھے موں جے چوغا پاری ایک ڈاکو آندھا ہے کرن قبیلہ دا ڈاکو آندھا ہے بھی ایک کی ماجر ہیں اے تا ساپنو مارنا بھی اے تا جائے دے ساپنو دے مارنا بھی سوا بھی تے اے چڑی لیا آگے دے موں جے روزی پا رہی دانا پا رہی ہے کہیں لگا واہ نصیب آپ نے اپنے او چڑیوں کے جنو مارنا جائے دے جنو مارنا بھی سوا بھی اندے موں جے روزی پا رہی ہے تے تو ڈاکے پیا مارنا ہے تو لوگاں دے ڈاک کے غریبان دے حق کھوئی جاننا ہے غریبان کا ڈاکے ماری جاننا ہے اتھے بیٹھا بیٹھا نا تھلے بھاگے میرے بھلے بھی اے لگا تین کا تھلے مارنا بھی انہوں نے سوچا جے کوئی موک درخت تھلے بھاگے تین کا ماری جان دے ہیں روئی جان دے ہیں دی اکھا جو پانی زمین دے دیکھ دا بھی ہے انہیں کوئی واضح نہیں سنیاں پانچ پانچ کینٹے انہیں واضح نہیں سنیں انہیں کسے محبتس کلو جاکے واضح نہیں سنیں انہیں کسے محبتس کلو جاکے کلانی سنیاں ادنگار کی ویکھی ہے انہیں سابتے مجھے دانا پاریں زمین تے بھاگیں رو بیاں رحمان میں تے لانا سلا کرنی چاننا سلا کرنی چاننا اللہ ظلم بڑا کی دہتری مخلوق تے کندے کندے کلو مافی منگا میں سلا کرنی چاننا او سے ٹیمیں اے دو ماں ترختان دے درمیان جو آواز آئی حائی کندہ ان تھا بند ہے پھر ترختان چھو بھی واضح آئی نظر صاحب ان تھا بان کے ویکھ صحیح نا سلا کر کے ویخ ترختان چھو آواز آئی آواز آئی اے سلا دا نا لے آئی سلا کرنی چاننا ہے جیندہ مجرمیں جیندہ مجرمیں او تیرا رب کہہ رہا ہے تیروں محاب کر دیتا ہے سلا بھی کر لئیے پہ جندا مجرمیں اندی طرفوں آواز آ رہیوں کلا معافنیوں کی تا تو سلا کر لئیے جننے ڈاکے مارے سیولان سارے تحجدان بنا دیتیانے ترے گناہ نیکیاں کب نیکیاں بنا دیتیانے اس وعدن رابنال سلا کر لئیے اوہ جی میں سلا اوہ نہ کی تی سن لو میرے پاک محمد دروہ دے پاک دی آواز ایک اور سارے پڑھ لو پیار دینا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے پیغمبر آگئے پہلے زمانے اندر ایک کفر نامی آدمی اندے دروہ دیتے ایک اللہ والی ایک خالتون آئینا اللہ والی آئی انہیں تسکر دیتی کیفل نو آن دی کیفل میں ترے دروہ دیتے آئینا اوہ کیفل میں مجبور ہو کے آئینا میرے نیکے نیکے بچے پوکنال بلک دے پینے کیفل میرے حال تیرہم کر دی ایک کیفل آن دے بی بی اے تے تنوں پتہ یہ نہ کہ میں کی چاننا تینوں گالے میری مننی پہ گی اللہ والی دن اتھرو جا پہ آن دی کیفل میرے حال تیرہم کر میں نیسیانا نیکے نیکے میرے مس ہوں بچے بلک دے پینے آخر میں ماما میرے کلوں پر تاشت نہیں ہو سکیا میں مجبورا آن دے نانا جو میں کمانگا تینوں مننا پینے انہیں ساٹھ دیناریں انکار کے پھڑا دی تے نا آن دے آ لے جان شامان ٹیم شامان پین تو میرے بووے تے آ جانن اللہ والی ساٹھ دینار پھڑے تے واپس آئی اپنے بچیاں نوں کھاناں کھلا کے شامان پینے واپس پھر کم دے کم دے جسم دے نال اندے بووے تے آ جاندی انکار کے اندے سامنے آئی روئی جاندی روئی جاندی ایکی فل آن دے بی بی اللہ والی گال کی رونی کیوں پھڑے اے بی بی اندے کر کے اندے جسم دے پس ہین چھوٹا پینہ آن دی اوئی کی فلن اے جاند میں ڈاندی لزدی خاطر پتہ نہیں کنے سال جہنم دے سرنا پینہ اللہ والی رون دی پھڑے نالے پس ہین چھوٹا گے اللہ والی دے روئی جاندی ایکی فل نوے کے حیرانے آن دے اللہ والی میں دنیں بھی گناہ کرنا میں رات بھی پاب کرنا اللہ والی ایک دن بھی ایسا نہیں کہ کفل نے شراب نہ پیتی ہوئے ایک دن بھی ایسا نہیں میں دنے رات زنا نہ کیتا ہوئے اللہ والی ایک دن بھی میری اکھچے نے یوں پانی آیا ایک دن بھی میں نو پسینہ نہیں آیا تو حال گناہ کیتا بھی نہیں دری جاننی اے کم بھی جاننی اے بی بی آن دیں کیفلیں اللہ دے نانتے میرے حال ترہم کر دیں اے کیفل میں نوں نہ پاغ نہ کریں میرے والے ہاتھ نہ چکیں میں نوں اللہ دے نانتی چھڑ دیں اے کیفلان دیں بی بی آج تُو میرے دل نوں حالا دیتے اللہ والی اے میں کر اے میرے گودام دے پوے کھل لیں جنہاں مرضی کا اللہ لے جاؤں جنہاں مرضی آن آج لے جاؤں اللہ والی میرے دروازے تو چلی جاؤں پر جان لگیاں ایک میرے تے آخری ورہ نیکی کیتی جاؤں آخری ورہ احسان کیتی جاؤں اے بی بی آن دیں کیفلیں میں غریب بڑی ترہتے کی احسان تر سکنیاں میں غریب بڑی نیکی کی کرانں آندہ کیفل آندہ بی بی اے میرے دلیتے کھڑی ہو جاؤں آئیتھے کھو کے رب نوں اے ناکھی جاؤں اللہ انہوں مواف کر دیں اللہ میں سفارس کرنیاں اللہ انہوں مواف کر دیں رب نوں موافی دیں سفارس کیتی جاؤں جا چلیں جاؤں اللہ والی اندھی دلیتے کھڑی ہو کے اے کم دے کم دے بھلاں دے نال آندھی اللہ اللہ انہوں حدیت بھی دے دیں اللہ انہوں موافی کر دیں اللہ والی دعا کر کے پیشاں مڑیں انہوں کر کے کفلیں اٹھےیاں انہیں کنڈا لالیاں انہیں دروازہ پند کر لیاں انہیں لاغ لالیاں انہوں جی میں والایاں انہیں ہاتھ موں میں دھولیاں انہوں جی میں والایاں انہیں ہاتھ موں دھولیاں انکار کے مسلح ڈالیاں انکار کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو گیاں روئی جاندہیں اندی زبان تے کوئی جملہ آدھائی نہیں پہیاں روئی جاندہ روئی جاندہیں رو رو کے آن دیں آندہ سونے اللہ میرے پیارے اللہ تو آڈی زمین تے سب تو وڈا مجرم اللہ تو آڈیا دالتیں آج کھڑا ہو گیاں آج ترے سامنے پیش ہو گیاں اللہ میرے سونے اللہ میں نوابیاں کرتو تاں دا پتہ اے میں کونہ اللہ میں نوابیاں کی تیاں دا پتہ اے میں کونہ اللہ جے ہی ہیں میریاں کرتو تاں اے میں معافی دے کابلی نہیں ہوں پہ اندیاں آلنی آنکھیں ابھی مولا جمعب کر دے گڑھیں گارہ نہیں پہلے رویا ہے پتہ نہیں کنی دیر سلا واسطے جو ہے ایسی سلا واسطے تو دو بندے لڑ دے ہو پہلا تیسرا بندہ کی آندہ ہے آندہ ہے بھائی توں چھوٹے ہیں تیری گلتی ہے تو معافی مانگ پہلے آپ دی گلتی ماننا دے پھر سلا ہوگی نا ایمی آن دے ہونا پہلے آدھی گلتی تے ماننا سلا پھر کھا دی جی او آنکھیں میں سچا ہوں آنکھیں میں سچا پھر سلا کھا دی وہ اندہ ہے بھائی نہیں تو پہلے آدھی گلتی تے ماننا کہ میں گلتی کی تی پھر معافی مانگ دے سلا ہو جائے گا اسی ایمی آنے ہیں نا بولو تے سی پھر آپ اٹھ کے جاگے پہلے آدھی گلتی منو تے سینا میں گننگا پہلے آپ دے آپ نو مجرم بناو تے سینا سلا دے بات ہی ہوئے کی کی فلان دے اللہ سلا واز دے آیاں پر میں نو آدھیا کرتو تا دا پھلتا اے میں معافی دے کابل نہیں ہوں پھر آن دے تیسری باراں اندا تھنڈا سا دکلے آن اے میں لگنڈیاں اے دیاں چیہاں نکل گئیاں آن دے مولاں معافی دے کابل نہیں پر مولاں جے تُس ہی منو معاف کر دیو تے تو آڑی زمین تے تو انو پچھن والا بھی کوئی مجرم تا تو آڑائیاں اللہ مجرم تے تیرائیاں اللہ جے تُس ہی منو معاف کر دیو سلا کر لاؤں تو انو کوئی پچھن والا نہیں انہیں گل کر دا بھی تھنڈا سا کھچیاں سون اندا کلے جا بھاٹ گیاں اندا کلے جا بھاٹ گیاں اندھی جان نکل گئیں اندھی روپ پر واض ہو گئیں اللہ دنے جبریلیں ہاں اللہ جی کیاں ڈریں اوئے میرے جبریلیں انہیں میرے نال سلا کر لئیوں انہیں میرے نال سلا کر لئیوں جبریلیں پلوں کا نو نہیں پتاں سلا دا نہیں کسے نو پتاں حالے اندری بھی ہیں حالے دروازہ بھی بندیں کسے نو نہیں پتاں میری سلا ہو گئیں میں معاف کر دیتاں میں سلا کر لئیوں پلوں کا نو نہیں پتاں لوگ کی زبان نہ چلانگیں لوگ کی زبان نہ کھولنگیں چنگا ہو گئیں مار گئیں جان چھوٹ گئیں مغروں لے گئیں جبریلیں جبریلیں ہون میرا یار تنگی ہے کیونکہ میں سلا کر لئیوں میں یہ بھی نہیں چاندانگ کوئی نو مرے پینوں میں ہاتھ چکیں جبریلیں ہاں اللہ جی کیاں ڈریں جبریلیں جاکیں اندے بار دروازے تیں اندے دروازے تیں لکھ دیں ان اللہ قد غافر علی القیفل دنیا والیوں زبان نہ بند رکھنا اللہ آمد ہے میرا مجرم سی میں معاف کر کے سلا کر کے جنتا لات کر دیتی اور سلا واسطے آؤ تے سیننگ ہوتے آ پاند ہے اللہ آ پاند ہے وَعِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ آمِن اللہ سلا کر میں دو جنتاں دیں آنگا اللہ سانوہ اپنے نال سلا کر لی تحفیق دیں وَآَخِرُ دَعْوَانَا عَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّهِ